بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں سے دو نہیں آئے سی او صاحب جو ہیں وہ پیش ہوئی ہیں نیکس جو ڈیٹ ہے وہ ہے دو نویمبر کی اور جو کمپنی کی اگینسٹ گروپ ہے جو جنہوں نے دھرنا بھی دیا تھا جس دھرنے کے لئے سے کہا گیا کہ آپ کو ویڈراؤنی ملے گا جس میں جعوید صاحب اور مس اسما شامل ہیں یہ جو گروپ ہے صرف پانچ لوگ کہا جا رہے ہیں کہ اس کے آئے ہیں اب دیکھنا یہی ہے کہ ایک ایسا گروپ جس کے اتنی کم سپورٹ ہے اور اس کی وجہ سے آپشن بی کے پیسے نہیں دیا جا رہے ہیں پھر کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے جج صاحب کو بھی کوئی ڈاکومنٹس دینے کی کوشش کی کوئی بات کرنے کی کوشش کی تو سی او صاحب نے کہا ہے کہ جی میں پانچ سال سے بھی پیسے دے رہا تھا میں پیسے دینے کو تیار ہوں میرے اکاؤنٹس اوپن کیا جائیں اور نیب کوٹ میں نیب نے کہا ہے کہ جی ہر چیز کا پروسیجر ہوتا ہے اور ہم لوگ آن لائن کمپلینس لوگ کرتے ہیں لیکن جب ہم لوگ ویریفیکیشن کے لیے بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں یہ ہے جو کہ کمپنی کی طرف سے کہا گیا ہے اب جعوید صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں وہ میں پتہ چل جائے گا پھر جو سپوکسمن انہوں نے کہا ہے کہ جی ذاتی مفاد کیلئے لوگ سی او صاحب کو اپروچ کرتے ہیں کہ جی میرے پیسے واپس کر دیں اور چھے لاکھ خاندان کا نہیں سوچتے تو چھے لاکھ خاندان کا یہ جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کمپنی میں اور بڑے لوگوں کو اسی جملے کے اوپر ٹرک کی بٹی کے پیچھے بڑھرسے سے لگایا رکھا گیا ہے اسی کے اوپر ترجمان نے کہا ہے کہ جی جو پہلے ترجمان تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جو ترجمان تھے جو کمپنی کے لیڈرز تھے انہوں نے وہ آپشن بی کے اوپر بڑھر ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اس دفعہ جوٹھی دلاسہ نہیں دیا جائے گا کمپنیوں کا جو یہ سکیم ایمل ایم کمپنیز ہیں یہ پاکستان کے اندر تو قانونی نہیں ہے یہ سارا غیر قانونی ہے اس طرح کہ ہم کوئی غیر قانونی ایکٹیوٹی کے اندر نہیں جائیں گے اور مجل سے شورا سارے فیصلے کرے گی اب سے تو ایک طرح سے کمپنی کے جو نئے ترجمان ہیں جن کو سیو صاحب نے خود لگایا ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپشن بی جو ہے یہ غیر قانونی تھی اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے سیچویشن بنتی ہے لیکن بات یہی ہے کہ جب تک یہ فرد جرم آئید نہیں ہوتی تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور ٹرائلی سٹارٹ نہیں ہوگا اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے نام ہیں اس ریفرنس کے اندر کیونکہ جو نیپ کے نئے کامانین آئے ہیں اس میں کافی لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا تو وہ اب کیسے نکلنے کے اپنا نام دے دیں گے تو جب وہ کیسے نکلنے کے لئے اپلائے کر دیں گے کوٹ میں تو پھر بھی فرد جرم آئید نہیں ہوگی کیونکہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا تو نیپ بھی فرد جرم آئید نہیں کر سکے گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کافی لمبا ابھی آگے کیس چلے گا اور اتنی دیر تک یہی انویسٹرزو کہا جائے گا کہ چونکہ بینک اکاونٹس فریز ہیں کے چھوٹے انویسٹرز کو دے دیں اور جب اکاونٹ کھلیں تو واپس لے لیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ